جیت کا جشن تو ہم سب مناتے ہیں ہار کا جشن کوئی کوئی مناتا ہے کس طرح سے ہم جیت کا جشن منائیں اور کس طرح سے ہار کا جشن منائیں کیا جیت اور ہار ہماری زندگی کو ڈیفائن کرتی ہے کیا جیت اور ہار ہمارے اپنے آپ کو ڈیفائن کرتی ہے کس طرح سے آپ ڈیفائن کرتے ہیں اپنی جیت کو اپنی ہار کو کس طرح سے سائیکلوجی سے جانے کہ ہماری ہار کیا ہے سائیکلوجسٹ جو بھی کامیاب ہوا جس نے بھی زندگی میں کامیابی حاصل کی کس طرح سے وہ اپنی کامیابی کو بیان کرتا ہے کس طرح سے اپنی کامیابی کے نشان ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے کس طرح سے ہم اس کے فوٹ پرنٹ کو جانے کس طرح سے ہم اس کے فوٹ سٹیپ کو جانے اور کس طرح سے ہم اپنی ہار کو بیان کریں آج کے سیشن میں ایک سٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور سٹوری ہے ببلو اور پپو کی آپ کے ساتھ میں آج شیئر کروں گا گیو اپ اور نیور گیو اپ یعنی کہ ایک ببلو اور دوسرا پپو ببلو جو کہ گیو اپ نہیں کرتا اور پپو جو کہ گیو اپ کرتا ہے کس طرح سے ان کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے ببلو اپنے کام میں لگن کے ساتھ اپنی محنت کے ساتھ اپنا کام کرتا جبکہ پپو کام سے جی چھراتا اب وہ کام سے جی نہیں چھراتا یعنی کہ وہ اپنے کام کو اچھے انداز سے کرتا لیکن اس کو سستی بھی آتی جو کہ سائیکلوجسٹ کے مطابق بھی آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں گا سائیکلوجسٹ کا کہنا ہے کہ سستی تو انسان کے اندر موجود ہے سستی تو ہر انسان کو آتی ہے اور ہمارا دماغ اگر ریسٹ نہ کرے تو کام نہیں کر سکتا اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ببلو اپنے کام کو نکھارنے کے لیے کچھ بھی کر دیتا اور پپو اپنے کام کو نکھارنے سے ڈرتا یعنی کہ اس کو اس سے بڑا لیول اس سے اگلا لیول پسند نہیں وہ اسی لیول پہ اپنے آپ کو رکھتا ببلو اپنے لیول کو کس طرح سے بڑھاتا تو نئی سٹیڈی کے مطابق آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اپنے لیول کو بڑھانے کے لیے ہمیں اپنی حمد کو بڑھانا ہوگا اب حمد کیسے بڑھتی ہے ببلو اپنی حمد کو بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو پوزیٹیو لوگوں میں رکھتا پوزیٹیو ریڈنگ کرتا پوزیٹیو لوگوں سے ملتا اور ہمیشہ پوزیٹیوٹی کو ہی اپنے دماغ میں لے کے آتا اور پپو وہ ڈسٹریکشن میں آ جاتا وہ دنیا کی جتنی بھی انفارمیشن ہے اس کے پیچھے جاتا اپنے دل کی نہیں سنتا اپنے دماغ کی نہیں کرتا اور پپو ہمیشہ حمد ہار دیتا کس طرح سے ببلو اور پپو آپس میں بات چیت کرتے ہیں اب ببلو اور پپو کا آپس میں سامنا ہوا ببلو نے پپو سے کہا تم کام کیوں چھوڑ رہے ہو پپو نے کہا کہ میں ہار چکا ہوں میں کام نہیں کر سکتا اس سے آگے میں لیول کو نہیں بڑھا سکتا ببلو کہتا ہے کہ تم میری جگہ آ جاؤ اب پپو کہتا ہے کہ تمہاری جگہ اچھی ہے تو ببلو کہتا ہے تم میری جگہ آ جاؤ تم میری جگہ کھڑے ہوگے دیکھو کہ میرا لیول کون سا ہے میں کس طرح سے اپنے کام کو سار انجام کر رہا ہوں تو پپو اس بات پہ بھی نہ آئے پپو کہتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ یونیک ہے تمہارے پاس کچھ اچھا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے تو یہاں پر اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو سائیکلوجسٹ کے مطابق ڈاؤٹ پپو کے دل و دماغ میں آ گیا یہ ڈاؤٹ کس طرح سے آتا ہے ببلو اس کو مزید بتاتا ہے کہ تمہارے دماغ میں غلط فہمی ہے تم غلط فہمی کو دور کرو تم پپو کچھ بھی کر سکتے ہو تمہارے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے پپو آگے سے کہتا ہے مسکراتے ہوئے میں کام چھوڑ رہا ہوں میں کام نہیں کر سکتا تو ببلو اسے کہتا ہے کہ چرو تم ایسا کرو کہ تم کام کو کام کر دو اور اپنی جو بھی تمہاری زنگی ہے اس کو زیادہ کر دو یعنی کہ اپنے کاموں کو بڑھا دو اور اپنے کام کو کام کر دو تو اس میں پپو راضی ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ اسی طرح جیسے جیسے پپو تھوڑے تھوڑے کام کو آہستہ آہستہ چھوڑے چھوڑے سٹیپس کو بڑھاتا جاتا ہے تو پپو کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی جاتی ہے اور پپو ایک دن خوشی سے کہتا ہے کہ یار میرے لئے تو اب سارے کام آسان ہو چکے ہیں تو اس میں اس کو ببلو کہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس جب لوگے تو تمہارے لئے کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی مجھے یقین ہے کہ آج کی سٹوری میں آپ نے تین سٹیپس جانے ہوں گی نمبر ون سٹیپ کہ اپنے آپ پہ سیلف بلیف نمبر ٹو سٹیپ ڈاؤٹ سے بچنا اور نمبر تھری سٹیپ چھوٹے چھوٹے سٹیپس سے اپنی زندگانی کو اپنی لائف کو اپنے کاموں کو جب ہم آغاز لے لیتے ہیں یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں نئی سٹیڈی کے مطابق ہماری اپنی بھی مسروفیات ہیں what a busy day جیسے ہی ہم اپنی مسروفیات کو بڑھا دیتے ہیں اپنے کام کو کم کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی بورا نہیں ہے ہمارا اپنے کام کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں کرنا بڑے سٹیپس میں نہیں کرنا اور آغاز چھوٹے چھوٹے سٹیپس سے لینا اور آہستہیستہ یہ سٹیپ بڑے سے بڑے بڑے سے بڑے ہوتے جاتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آج کے سیشن میں اس ٹوری سے آپ نے جانا ہوگا کہ کس طرح سے ہم گیو اپ اور نیور گیو اپ کو جانیں یعنی کہ اپنی حمد کو کس طرح سے بڑھائیں مجھے یقین ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب دوستو ضرور کریے کا تاکہ نیکس ویڈیو بھی آپ کو سب سے پہلے مل سکے اللہ حافظ